بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ تابناک اور درخشاہ ہے سلام ہو اللہ کے اس نور پر جو سب سے زیادہ روشن اور ہنور ہے ماہ رمضان میں ایک قرآن نازل ہوتا ہے تو دوسرا قرآن قرآن ناتق پرواز کر جاتا ہے حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَقْدُونَ کہ جو کچھ تمہیں رسول لے دیں اسے دونوں ہاتھوں سے وصول کر لو اور جب ہم حیات رسول خدا سیرت نبوی میں دیکھتے ہیں تو جو چیز سب سے زیادہ مقرر اور سب سے زیادہ روشن ہے وہ حب علی ابن عبی طالب ہے روایت مشہور ہے کہ جب رسول اللہ احتزار کی حالت میں تھے تو آپ نے فرمایا ادعو علیہ حبیبی میرے حبیب میرے دوست کو میرے محبوب ترین کو میرے پاس بھیج دیا جائے سب نے کہا علی کے سوا اور کون ہو سکتا ہے لہذا امیر المؤمنین آپ کے پاس آئے جب آپ نے علی کو دیکھا تو ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے کام میں دیر تک مدینہ العلم احادیث بیان کرتے رہے اور پھر فرمایا عنوان صحیفت المؤمن حب علی ابن عبی طالب صاحب ایمان کے نامہ اعمال کا سب سے بڑا عنوان علی ابن عبی طالب سے محبت ہے یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ کو چھینک آتی ابو سعید خدری کہتے ہیں امیر المؤمنین فرماتے رفع اللہ ذکرک یا رسول اللہ اللہ آپ کے ذکر کو بلند کرے تو جواب میں رسول اللہ فرماتے اعلی اللہ قعبک یا علی اللہ تیری عزت اور تیرے شرف کو بلند کرے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ بیمار ہوئے جناب ماریہ کے گھر میں تھے تو تمام اصحاب رسول اللہ کی آیادت کے لئے آئے علی ابن عبی طالب بھی ان کے درمیان موجود تھے سب آ کر حلقہ بیٹھ حلقے میں بیٹھ گئے لیکن امیر المؤمنین کے لئے کوئی جگہ نہ رہی رسول اللہ اس بات کا مشاہدہ کرتے رہے پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا علی کے لئے جگہ چھوڑو پھر امیر المؤمنین کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا اے لوگوں یہ علی میرے اہل بیت میں سے ہے اے لوگوں یہ تمہارے میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں تم علی کا احترام نہیں کرتے جب میں چلا جاؤں گا میں نہیں رہوں گا لیکن اللہ اس پر حاضر اور ناظر رہے گا اللہ بہشت کی بشارت دیتا ہے اللہ دوستی محبت اور رضایت اس کے لئے رکھتا ہے جو علی کو اپنا امام مانے اور جو ان کے بعد آنے والے ہادیان ہیں جو ان کو تسلیم کرے گا اللہ نے ایسوں کی شفاعت کو مجھ پر لازم قرار دیا ہے یہی وجہ ہے رسول اللہ زبان رحی فرماتی ہے اگر چاہتے ہو علم آدم کو دیکھو صبر ایوب کو دیکھو زہدی یحییٰ کو دیکھو حلم ابراہیم کو دیکھو حیبت موسیٰ کو دیکھو عبادت حضرت عیسیٰ اور بہجت سلیمان کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو علی بن عبی طالب کی جانب نظر کرو علم آدم اس ممبر سلونی کے پاس ہے جسے باب مدینہ العلم قرار دیا گیا صبر ایوب ان پچیس سالوں کے اندر ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ کلے میں ہڈی اور آنکھ میں کانٹا ہے زہدی یحییٰ اس کے پاس موجود ہے کہ جس کے بیٹے کے دسترخان سے ہر غریب و فقیر کھاتا تھا لیکن وہ خود خوشک روٹی کو نم کر کے گھٹنے پہ توڑ کر کھاتا تھا حلم ابراہیم بردباری حضرت ابراہیم اس حستی کے پاس ہے جس کے پاس ایک نہیں چار اسماعیل موجود ہیں حسن و حسین زینب و امکلسوم جو سب کے سب اسلام پر فدا ہو گئے حیبت موسیٰ کو دیکھنا ہے تو اس علی میں دیکھو کہ جس کے مد مقابل آیا ہوا کہتا ہے لولا علی اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا عبادت عیسیٰ کا مشاہدہ کرنا ہے تو علی کی اس عبادت میں دیکھو جس کے سامنے جناب زین العاودین عبادت گزاروں کی زینت یہ فرماتے ہیں کہاں میرے جد کی عبادت اور کہاں میری عبادت علی ابن عبی طالب کی عبادت اس سے کہیں درجے زیادہ تھی بہجت سلیمان کو دیکھنا ہے تو اس حسنی کو دیکھو جس کے تابع جن بھی ہیں اور صاحبان ایمان بھی ہیں جن کے فرما بردار جانور بھی ہیں میری جان قربان رسول اللہ کے اس فرمان پر فرماتے ہیں تین فضیلتیں ایسی ہیں جس میں علی میرے ساتھ شریک ہیں لیکن تین امتیاز ایسے ہیں جو صرف علی کو حاصل ہوئے ہیں پہلی فضیلت یہ کہ لواء الحامد پرچمِ الٰہی میرے لیے ہے لیکن وہ علی کے ہاتھ میں ہوگا فرمایا حوزِ قوسر میرے لیے ہے لیکن اس کی سقائی علی ابن عبی طالب کریں گے جنت و جہنم اللہ نے میرے اختیار میں رکھا ہے لیکن اللہ نے علی کو قسیم الجنتی و نار بنایا ہے پھر فرمایا تین امتیازات جو علی کو ملے ہیں وہ مجھے نہیں ملے جیسے سسر علی کو ملے ویسے مجھے نہیں ملے جیسی ساس علی کو ملی ویسے نہیں مجھے ملی اور جس طرح کی زوجہ علی ابن عبی طالب کو ملی ویسی مجھے نہیں ملی امامہ باہلی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب امیر المؤمنین کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ بیٹھ گئے جب امیر المؤمنین آئے تو آپ نے سوال کیا کہا ہے علی جاننا چاہو گے کہ ہم تمہیں آتے ہوئے دیکھ کر کیوں بیٹھ گئے فرمایا اللہ کا رسول بہتر جاتے ہیں فرمایا کہ اے علی تم خاتم الوسیعین ہو اور ہم خاتم النبیعین ہیں حضرت موسیٰ اس وقت تک محشر میں حاضر نہ ہوں گے جب تک ان کے ساتھ ان کے وسیع حضرت حارون نہ جائیں گے فرمایا قیامت کے دن میں بھی اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک تم مجھ سے ملحق نہیں ہو جاؤ گے میں میزان پر ہوں گا تم بھی میرے ساتھ میزان پر ہوگے میں سرات پر ہوں گا تم بھی میرے ہمراہ سرات پر ہوگے میں جنت میں داخل ہوں گا تم بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگے تم میرے آعظام اسے ایک عضو ہو میں جہاں جاؤں گا خواہ دنیا ہو یا آخرت تم میرے ہمراہ ہوگے موسیقی